بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی دوستو ایم ایسو ایجوکیشن یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک فیکٹر بہانا سیکھیں گے جو زیادہ تر ہیڈنگ کے لیے اور نمبرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چینلیں شروع کرتے ہیں ایم ایسو ایجوکیشن سیل یور ٹائم اینڈ پانے تو سب سے پہلے دوستو میں یہاں سے ایک ریکٹنگل ٹول کی مدد سے میں بناوں گا ریکٹنگل ٹول میں نے یہاں سے دینا ہے اور اس کا سائز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو کنوٹ کرتا ہوں انچیز میں یہاں سے میں نے انچیز میں کنوٹ کیا اور یہاں پر اس کا سائز اگر میں دینا چاہوں اس کی ہائیڈ تقریباً اتنی ہی صحیح ہے اور اس کو اگر میں ایف ٹول سے زوم کرتا ہوں تھوڑا قریب پاس چلا جالا اس کے اور یہاں پر میں نے کرنا کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ دینا ہے تو آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور نہ تو یہاں سے بھی دے سکتے ہیں میں تقریباً اتنا ہی دے دیتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے کریں گے اس میں اور جو لاسٹ سیگنڈ لاسٹو ہے اور یہاں اس وائٹ کو تھوڑا سا ہم گریے کر دیں گے اس طرح کا ہم نے لیا اور بیچیں بھی ایک کا اپلائی کر دیں گے توڑا سا ہوں لائٹ کلر ہم یہاں پر لے رہنگے اور بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہم نے ایک کلر کو اپلائی کر دیا اور اس کو رائٹ کلک کر کے اس کا اوٹ لائن کو ختم کر دیں گے estamos دوسرا کام ہم یہاں پر اس طرح کریں گے کہ اس کو ہاں سے ہاں سے اوپر کی طرف توڑا سا اوپر کی طرف اٹھا لیں گے اس طرف بس اتنا کافی ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا اٹھایا تو اسی طرح سیم ہم نیچے اس والے کو بھی اٹھا لیں گے میں نے یہاں سے نمبرز کوپی کی یہ بلکل اسی طرح کا روٹیٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا اب ہم نے یہاں پر ایک شپس کے اس کے اوپر سے کچھ حصہ بنانا ہے اس کے کوپی لیں گے اسی طرح کے اسی سائز کا ہم نے بنانا ہے تو تھوڑا سا اوپر بنے گا تو اس لئے میں نے یہ سائز لیا کوپی کیے تو اب ہم کریں گے کیا کہ ہم نے ایک ٹولز لینا ہے کچھ اس طرح سا یہ ریکٹنگل ٹول دوبارہ ہم نے یہاں پر لینا ہے اور اس کو اپلائی کریں گے ہم تقریباً اتنا تو میں نے کیا کرنا ہے اس ریکٹنگل ٹول کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح کا فود رون کرنا ہے جتنا حصہ کہ یعنی ہنڈرڈ پرشن اس کو رون کرنا ہے اور اسی طرح ایک اور ریکٹنگل ہم نے لینا ہے یہاں سے کچھ اس طرح سا اور جو اس کو اس کے سینٹر میں ہم لائیں گے سی ای پریس کریں گے جو بلکل اس کے سینٹر میں آ جائے گا اور اس کو تھوڑا سا باریک کر دیں گے کچھ اس طرح سا ٹھیک ہے اور اس کا بھی ہم یہاں سے شیپ رون کر دیں گے فل رون کرنا ہے تقریباً اتنا میرے رون کر دیا اور اسی کی ایک اور کوپی میں لوں گا یہاں سے پلس کا اپنے کیبورڈ سے پریس کریں گے تو اسے لے سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے کچھ اس طرح سا اور اس کی یہ والی سیٹ تھوڑا سا ہم روٹیک کریں گے زیادہ نہیں اور کچھ اس طرح سا ہم بنائیں گے اور تھوڑا اور قریب لائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کچھ اس طرح سے اپلائی کیا اور اس کو تھوڑا سا اور تقریباً اتنا سے اور ہم نے ان سب کو سلیٹ کر کے یہاں سے ہم جائیں گے اور ویلڈ کر دیں گے یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک اور ریکٹنگلز جو شیپ بنے ہوئے ہیں ان کو لینا یہاں سے جو شیپ ہیں ان شیپ میں اگر آپ بیسک شیپ پر جائیں گے تو بیسک شیپ میں آپ کو یہ والا شیپ ملے گا اس والے شیپ کو آپ یہاں پر اپلائی کر لیں اپلائی کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے یہ جو ریٹ قسم کا نوٹس نظر آ رہے اس کو ہم چڑھیں گے تھوڑا سا اپنی حساب سے اس کو ہم تھوڑا چھوٹا بڑا کر سکیں گے اس لئے ہم کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا قریب لائیں گے ہم یہ جو ہم نے بعد میں یہ والا شیپ یہ تھا اس کو ہم رائٹ کل کر کے یہاں سے کنوٹ ٹو کر دیں گے اور یہ شیپ ٹھول لے کے زوم کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح کا ان کے لائنوں میں لانا ہے ٹھیک ہی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید زوم کرنے سے کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے تو ہم مزید زوم کریں گے اس طرح اور اس طرح ہم نیچے جائیں گے ایڈلٹر ایرو کی مدد سے آپ اوپر نیچے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے پیج کو اس کے بعد آپ نے کھانا ہے ان سب کو سرٹ کر کے آپ نے پھر سے ویڈ والے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کا آپ کا ایک شیپ بن جائے گا اس کی ایک کوپی لینے ہوگی ہم نے جو بات میں ہمیں ضرورت پڑھیں گی کہ یہ والی کوپی ہم نے لیتی ہے اب ہم اس کو کام میں لائیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ کو ہم بلکل اس کے مناسبت سے بڑھا کرتے ہیں یہ ان دونوں کو ہم نے سرٹ کر کے ویڈ کرنا ہے یہ اس طرح کا ویڈ ہو چکا ہے اچھا آپ نے یہاں کرو پالے ٹول میں جانا ہے اور یہاں پر ایک کن پائی پر کلک کرنا ہے اور اس کو توڑا سا ہم یہاں سے کٹیں گے اس کو بلکل صدہ لے کے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کٹ لےنا ہے یہ جیسے کر جائے گا آپ ٹھوٹ لے کے اس کو جب ہم میرے دیلیٹ کر دیں اور یہاں اس کو لے آئے اس کو ہم رکھیں گے توڑا سا اوپر اب ہم نے ایک ریکٹینگل ٹول لینا ہے اور اسی کو یہاں پر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کے بعد ہم اس کو لیں گے یہاں سے شیف ٹول لے کے اس کو یہاں تو ایسا راؤنڈ کر دیں گے زنگ کر کے اس کو راؤنڈ کر دیں یہ کچھ زیادہ ہوگی تو ہم اس کو تھوڑا سا کام کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر دیں گے بیٹ تو یہ ہمارا اس طرح کا ایک شیف بن چکا ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور اب ہم نے مزید کیا کام کرنا ہے ایک اور کام کرنا ہے جو آپ یہاں پر دیکھیں گے ابھی کچھ مزہے کا کام ہے یہاں تک ہو گیا اب ہم یہاں سے ایک پین ٹول لینا ہے پین ٹول کے مدد سے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اس طرح کا لے لیں گے اور یہاں پر جہاں سے اس کی جو راؤنڈ شیپ شروع ہو چکا ہے وہاں تک ہم اس کو لے جائیں گے اور پھر یہاں لے آئیں گے اتنا اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کپ کر دیں گے اور یہاں آٹر کے مدد سے اس کو بریک کر لیں گے اور یہاں چلے جائیں گے اب ان دونوں کو سرٹ کر کے بیٹ کر دینا ہے تو یہ اس طرح کا ہمارا ایکر کچھ یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن زوم سے بہت کچھ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں ہمارے ہم اگر یہاں پر دیکھیں لیکن یہ کلیر ہو گیا اب ہم یہاں سے اب ہم اس کو گریڈنٹ فیل کریں گے یہاں سے جی اپنی کی بورڈ سے شورٹ کی اس کی ہے آپ ٹریسٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کا کلرم لیں گے یہاں سے گرین ڈارک بین لیتا ہمیں اور اوپر یہاں پر تھوڑا سا ہلکہ گرین لیں گے اور یہ والا گرین ہم یہاں سے اٹھا لیں اتنا کافی ہیں پر ہم اس کی جو اوٹ لائے نہیں اس کو ختم کر دیں گے اب ہمارا شیپ کچھ اس انداز سے بن چکا ہے اور جو ہم نے شیپ بنایا تو اس کو لاکر یہاں پر اس طرح سے رکھ دیں گے یہ کانٹرل ہم لیں گے اور تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف لے جائیں یہ ہم لے لیں گے اور اس کو کلک کر دیں گے اور ان کو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح رائٹ کلک کر کے آپ نے بریک کانٹرل گروپ پارک کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے جو یہاں سے ان گروپ کرنا ہے پھر چیئے کہ اس طرح یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے اور بیک پارے میں آپ نے جو کلر فیل کرنا ہے اب ہم اس میں گولڈن کلر بنائیں گے تو گولڈن کلر بنانے کے لئے بیک میں یلو ہم نے فیل کیا اور آؤٹ لائن ختم کر دی اور اس میں ہم نے گولڈن کلر فیل کرنا ہے گریڈن کے مطلب سے ہم فیل کریں گے گولڈن اس پرنے سیٹ کو ہم ڈارک رکھیں گے اور اس کو لائٹ رکھیں گے تو ہم چلتے ہیں یہاں سے گولڈن کلر بنانے بس یہ ہو گیا اور اس کی یہاں سے سیٹ سے کلر اور پیچھے والے کلر کو بھی ہم نے یہاں سے سیلیکشن کرنی ہے اس کی کچھ اس طرح سے بنکل لائٹ کلر اس میں ہم نے فیل کرنا ہے گریڈن بھی بطور ڈارک کر رہیں گے یہاں سے ہم نے اس طرح کا کلر اس میں فیل کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس نیچے والے حصے میں ہم نے جو کوپی لیا ہے اسی کوپی کو ہم اوپر یہاں پر استعمال کرنے جا رہا ہے سوری یہاں پر ہم کیا کر دیں گے ایک لائن لے رہیں گے بریک لگا دیں گے یہاں پر چیئے کہ اب سمارٹ فیل ٹول اور اس میں کلر پیل کر دیں اس طرح نیچے نیچے بھی ہم نے یہ دو لائنیں دینی ہے تاکہ نیچے کبھی بریک ہو جائے اور یہاں سے سمارٹ فیل ٹول دے کے اس والی آریا میں ہم یہ صحیح طرح سے نہیں ہوا تو ہم تھوڑا سا زون کر کے لے جائیں گے اس کو زون کر کے سمارٹ فیل ٹول اور اس میں بھی پریس کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں کو یہاں سائٹ پہ رکھ دیں گے اوٹلائن ختم اس طرح ان کو ڈویٹ کر دیں اس کو بھی اوٹلائن ختم کر دیں اور یہاں سے ہم اس طرح کا کچھ مزے والا کام کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے اس طرح یہ بھی ہے تو ایسا ہم اس کو باریک کر لیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کا باریک ہو چکا ہے اور تو ایسا اس کو ہم کر لیں گے روٹیٹ اس طرح اس کے نیچے ہمارے حصے اس کو ڈویٹ کر دیں گے اور اس ہی کو ہم استعمال کر دیں گے اور بھی اور اس کا اس کو بھی ہم توڑا سا بارٹ کر دیں گے کچھ یہاں سے اسی لائنوں میں ہم نے گریڈنٹ اپلائی کرنا ہے یہاں سے ہم لیں گے گریڈنٹ اور اس کو ٹک کر دیں ٹھیک ہے اس طرح کا ہم لائٹ اور ڈارک کلر اس میں اپلائی کریں گے گری یہ اپلائی کر دیں گے اور اسی طرح اوپر وادے میں بھی ہم کر دیں گے اور ان کو ہم کر دیں گے اب یہ پیج اپ ہو چکا ہے اور ہم اس کے نیچے ایک شیڈو اپلائی کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو کریں گے ہم بالکل نیچے کی طرف اور ہم نے اس میں ٹیکس اپلائی کرنا ہے نمبر ایک میں لکھتا ہوں اور اس کو یہاں سے بولڈ کمی سا بھی نمبر آپ اس طرح کیا لکھ سکیں گے اس طرح یہ ہمارا ایک شیپ بن چکا ہے اور ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے تو اس طرح کہ آپ مزید پریکٹس کریں گے تو اس سے بھی اچھا اور بہتا ہے بہتر قسم کا آپ شیپ بنا سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ دوسریں یہ آج کا ٹوٹریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے ہیٹ فل ہوگا تو پلیز سبسکرائب کریں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو جو اینہ آن لائن دیکھ لیا کریں اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں تینک کیا فر واشنگ اللہ نے خواہ تینک کیا فر واشنگ جو moving اور مقا Waggon